کافی سارے بھائی ہمیں کومنٹس کر رہے تھے آپ بکرے چیک کر رہے تھے منڈی میں بچڑے آپ نہیں دکھاتے تو آج کی منڈی میں آپ کو داجلی کلر کے بڑے سائز کے بچڑے آپ کو چیک کر رہیں گے اور قیمتیں اگر آپ بتاتے جائیں گے تمام بھی بر سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھتے جائیں دیل کھول کے لائک شیئر کرتے جائیں اچھا اس منڈی کے آپ کو جو نا نام بھی بتائیں گے یہ منڈی کب اور کان اور کس دن لگتے یہ چیز بھی آپ کو ہوتا ہوں گا ویڈیو مکمل دیکھتے جائیں اچھا نمبر وان پہ بچڑا آ رہا ہے تو باقی مالک سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کیا قیمت یہ مانگ رہا ہے اور اس کا کتنا زندہ وزن ہے اور منڈی میں کتنی قیمت مالک کو پاری وغیرہ لگا رہے ہیں کتنی قیمت مانگی ہے بابا جی اس کی پانچ لاکھ دانتوں میں چار دانت ہے اچھا اندازہ اس کا کتنا وزن ہے زندہ بارہ 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 مان کے قریب ہے زندہ اچھا بارہ سے تیرہ مان اس کا زندہ وزن ہے تو پانچ لاکھ ریپے قیمت مانگ رہے ہیں تو منڈی میں کتنی قیمت آپ کو لگا رہے ہیں بھئی چار لاکھ ریپے منڈی میں اس کو قیمت وغیرہ بابا پاری لگا رہے ہیں لیکن بچڑا آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل اچھی کوالڈی کا باقی اس کے علاوہ آپ کو سستے بچڑے مہنگے بچڑے آپ کو سارے چیک کر رہوں گا تمام بھی برسے گزاری سکردوں ویڈیو مکمل دیکھ کے جائیں اچھا اس کی ٹکر کا ماشاءاللہ دوسرا نمبر پہ یہ والا بچڑا بھی آپ چیک کر لیں اس کی ہائٹ آپ چیک کر لیں اور ہائٹ کے علاوہ اس کی خوبصورتی اور جسامہ چیک کریں اچھا کیا قیمت آپ نے مانگئے بھئی اس کی پانچ لاکھ مناسب بات کرو جتنے کا دین ہے اس سے کام نہیں کرنا ساڑھے چار لاکھ رپکہ اچھا کیتنا وزن ہے اس کا زندہ دیس من کے قریب ہے ساڑھے چار لاکھ رپکہ دے رہا ہے زندہ وزن ہے دیس من کے قریب ہے اور دازلی کلر کے بڑے بچڑے ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل بچڑے ہیں بھئی اگر آپ لوگ بچڑوں کی خریداری کہنا چاہتے ہیں منڈی جمرات کو بھی بڑی منڈی لگتے ہیں جمرات کے علاوہ پیر کو بھی بڑی منڈی لگتے ہیں بچڑوں کی ماشاءاللہ باقی آپ کو بڑی پینڈ کرتا ہے آپ سستے بچڑے خریدیں یا بڑے بچڑے خریدیں باقی تو آپ کو جو ہے نا سارا مال چیک کر رہوں گا منڈی مکمل چیک کر رہوں گا بچڑا آپ دیکھیں ماشاءاللہ ساڑھے چار لاکھ رپکہ دے رہے اور منڈی میں راشا آپ دیکھیں اچھی چیز کے ہر بندہ شونک بھی رکھتا ہے بچڑے آپ کو دکھاؤں گا کیا قیمت مانگے بھائیس کی فائنل فائنل ساڑھے چار لاکھ رپکہ منڈی میں کیا قیمت آپ کو دے رہے ہیں اپاری ساڑھے چار بھی آپ کو لگا رہے ہیں اور ساڑھے تین بھی لگا رہے ہیں ہر بند آپ نے سمیں لگا رہے ہیں تو اچھے کتنا بزن ہوگا اس کے اندازہ بچڑے گا گوشت گوشت دیس مان زندہ بیس مان کے قریب ہے اچھے پندرہ سے اٹھارہ من اس کے زندہ بزن ہے اور جو مالی کہہ رہا نا اس کا جو گوشت ہے نا صافی گوشت اور دیس مان کے قریب ہے اچھے دانتوں میں کیا یہ دانتوں میں پکا دوندہ دانتوں میں ماشاءاللہ دوندہ ہے چیز آپ چاہے کر لیں اچھے یہ صحیح والا بچڑا آپ چاہے کریں اس کی جھالا رات دیکھیں ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کا بچڑا ہے تو ابھی قیمت پوچھتا ہے مالک سے کیا قیمت آپ نے مانگے جناب اس کی مناسب بات کرو جتنے کا دینا ہے کتنے کا دوگے فائنل دو اسی کا دو لاکسی ہزار پکا دانتوں میں کیا یہ دوندہ ہے دانتوں میں دوندہ ہے تو کتنی قیمت آپ کو لگا رہے ہیں منڈی میں دو پچاس ساٹھ منڈی مہنگی ہے سستی ہے منڈی ابھی صحیح جا رہی ہے منڈی معاشر یہ کہہ رہا ہے ابھی نارملی جا رہی ہے تو فائنل اس کی کیا قیمت آپ نے بتائی ہے دو لاکسی ہزار پکا اڈھائی میں بن جائے گا چند آدھائی کتنا وزن ہوگا اس کا اس کا وزن ہے تقریباً چھ من چھ من کے قریب ہے چھ من کے ماشاءاللہ قریب ہے لیکن بچھلا بھی اچھی کوالڈک ہے اگر مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی ہائٹ اور کافی وزن نکالے گا منڈی میں سب سے خوبصورت کوالڈک ہے اور سب سے اونچے قادولہ بچھلا آ چکا ہے تو ماشاءاللہ اس کی ہائٹ آپ بیک سکتے ہیں ہائٹ کے علاوہ وزن بھی آپ بیک ہیں اس کا تو کیا کی مطابہ آپ نے مانگئے بھائی اس کی مناسب مناسب چھ لکھ مانگ رہا ہے چھ لکھ رکھا اچھا کتنا وزن ہے اس کا زندہ زندہ اس کا پچیس مان پچیس مان کے قریب ہے زندہ وزن ہے پچیس مان کے قریب ہے ماشاءاللہ بچھلے کی ہارڈی بارڈی اور بچھلے کی ماشاءاللہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہیں اچھا دانتوں میں کیا ہی ہے دانتوں میں دند ہے تو منڈی میں کتنی قیمت آپ کو لگا رہے ہیں ساڑھے چار لگا رہے ہیں منڈی مہنگی ہے سستی ہے سستی ہے تو ہے نہیں ریٹنی بھی نہیں ہے اچھا وپاری آپ کو قیمتیں وغیرہ صحیح نہیں دے رہے ہیں منڈی سستی جا رہی ہے منڈی آپ کے سامنے ماشاءاللہ وپاری وغیرہ بول رہے ہیں منڈی سستی جا رہی ہے سستی اور اچھی خریداری کہنا چاہتے ہیں پیر کو منڈی لگتی ہے پیر کے علاوہ جو جمرات کو منڈی لگتے ہیں جمرات والے دن جو منڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ مال آتا بڑے بچلے بھی آتے ہیں چھوٹے بھی آتے ہیں باقی آپ کو سٹیلین فریزن چولیستانی سیوال والے آپ کو ہر ایک والیڈی کے بچلہ چیک کر رہوں گا ویڈیو پوری دیکھتے جائیں لائک شر فالو کرتے ہیں ماشاء اللہ بچلے کا میرے خیال سے منڈی میں سودا وغیرہ ہو رہا ہے کیا کی مدہ آپ نے مانگی ہے بھئی اس کی ساڑھے تین لاکھ رپے بھئی مانگ رہا ہے تو فائنل کتنے کا دینا ہے بھئی جانا آپ نے فائنل تین لاکھ رپے کا بابا دی کتنا وزن ہے تین لاکھ آہ اچھا کتنا وزن ہے اس کا زندہ پندرہ مان نہیں ہے بھئی کم ہے ہاں زندہ کم ہے پندرہ مان تھوڑی ہے دس مان ہے زندہ وزن زندہ وزن اس کا دس مان کے قریب ہے اور قیمت تین لاکھ رپے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں دوندہ دانتوں میں دوندہ بچلے ماشاء اللہ اور یہ بچلے اچھی قوالڈی کا جا رہا ہے تو باقی اس کی قیمت پوچھتے ہیں مالک سے بچلے کی ماشاء اللہ جھالا رات دیکھیں بلکل خوبصورت قوالڈی کا کیا قیمت مانگے بھئی اس کی ساڑھے تین لاکھ رپے بھئی کی مانگ رہا ہے تو دینا کتنے کا بھئی جن فائنل داس ہزار اچھا تین لاکھ چالیس ہزار بگا دانتوں میں کیا ہے بچلہ اچھا دانتوں میں دوندہ بچلے کی جو جھالا رہنا یہ بڑی خوبصورت ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں اور فائنل دیرہ تین لاکھ چالیس ہزار بگا اچھا آئی ڈیا اس کا کتنا وزن ہوگا زندہ ایک اندازہ بتا دو تیرہ مان زندہ زندہ تیرہ مان کے قریب ہے ماشاء اللہ بچلے کا کلر اور کلر کے علاوہ نسل چیکال ہے اچھی کوالٹی کا بچلہ ہے تو اس کے بعد یہ والا بچلہ بھی آپ چیک کریں دازلی کلر کا باقی آپ کو دیکھیں چولیس ثانی اور سیوال والے آپ کو چیک کروں گا ویڈیو پوری دیکھتے جائیں کیا کیمت آپ نے مانگئے بھئی اس کی تین لاکھ رپے فائنل کتنے کا دینا ہے فائنل اڈھائی لاکھ رپے کا ماشاء اللہ یہ اسٹیلیر میں آیا ہے اور بچلے کی ہائٹ آپ چیک کر لیں اور ماشاء اللہ بچلے کی لمبائی آپ دیکھیں اور مالک سے قیمت پوچھتے ہیں اس کی کیا مانگ رہا ہے اور فائنل فائنل کتنے تک دے گا کلر آپ کے سامنے اور خوبصورتی بھی آپ کے سامنے ہے بچلے کی کیا قیمت آپ نے مانگئے بھئی اس کی ساڑھے چار لاکھ رپے اچھا دینا کتنے کا فائنل فائنل اچھا دس ہزار پر چھوڑ دو گئے چار لاکھ چالیس ہزار پر گا دانتوں میں کیا ہے دانتوں میں دند ہے دانتوں میں دند ہے تو کتنا وزن ہے اس کا اندازہ دس من کے قریب ہے گوشت یا صافی گوشت دس من کے قریب ہے زندہ اٹھارہ سے بیس من کے قریب ہے ماشاء اللہ بچلے کا کلر اور کلر کے علاوہ خوبصورتی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے تو کیا قیمت آپ نے مانگئے بھئی اس کی پانچ لاکھ رپی پانچ لاکھ رپی بھئی اس کی قیمت مانگ رہا ہے لیکن بچلے کا کلر آپ دیکھیں چترام چیک کرنا اچھی کوالٹی کا باقی اگر آپ لوگ سستے والے بچلے خریجنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے کتنی قیمت آپ نے مانگئے اس کی دو لاکھ پندرہ دو لاکھ پندرہ ہزار رپی ماشاء اللہ یہ اصل میں آتے ہیں صبح صبح جو وپاری وغیرہ وہ لوگ خریج لیتے ہیں سستی قیمت میں اور یہ تو ابھی تو میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے دس کا ٹائم ہو رہا ہے تو باقی یہ والا بچلے بھی آپ دیکھیں کیا قیمت مانگئے بھئی آپ نے کتنا چار لاکھ رپی اچھا فائنل کتنے کا دینا ہے چار لاکھ سے بیس ہزار رپی چھوڑ رہا ہے تین لاکھ اسی ہزار رپی دانتوں میں کیا ہے دانا چار پکے ہیں اچھا دانتوں میں چار دانت ہے اچھا کتنا فضل ہے اس کا اندازہ آٹھ من کے قریب ہے گوشت یا زندہ زندہ بہت زیادہ ہے اچھا زندہ زیادہ ہے جو اس کا گوشت ہے آٹھ من کے قریب ہے آپ نے کیا قیمت مانگئے پلوان اس کی نہیں پلوان من کا کترا ہے تین لاکھ تو زیادہ مانگ رہے مناسب بات کرو کتنے کیا بتا دو اگر ایڈیا دی فائنلی ہے تین لاکھ رپی تین لاکھ رپی ماشاءاللہ دانتوں میں کیا بھیجن یہ اچھا دانتوں میں دون دا بھی ہو رہا اگر آپ لوگ بچلے کھری جانا چاہتے ہیں تو منڈی آپ کو بزار دوں یہ جو منڈی ہے نا پیر کو لگتی ہے دیرہ غازی خان سے پچاس کلومیٹر آگئے باقی اگر آپ لوگ جمرات کی منڈی کہنا چاہتے ہیں وہ دیرہ غازی خان کے بلکل شہر کے قریب لگتی ہے شہر سے آٹھ سے دیس کلومیٹر آگئے اور منڈی وہ بھی اچھی ہے یہ منڈی بھی آپ کے سامنے ہیں وہ پاری جو قیمتیں مانگ رہے ہیں اور جتنے جتنے کے جانور دے رہے ہیں باقی کومنٹس میں اپنی رہ دے دیں تمام بیوں سے گزارش کرتے ہوں ایک لائک کو نیچے کومنٹس اور ہمارا ایک آنٹ کو فالو کالا